اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہرہ ناز گجر آپ دیکھ رہے ہیں گجر ورل گوجری چینل گجر قوم سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارا آج کا موضوع ہے گجر قوم کا عظیم رہنمہ سردار محمد یوسف گجر کا تاروف تاروف سابق وفاقی وزیر مذہبی امہور اور سابق زلہ نازم مانسہرہ سردار محمد یوسف گجر یکم جون 1952 کو زلہ مانسہرہ کے دور افتادہ گاؤں جال گلی میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق ایک متوسط گرانے سے ہے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ فریمری سکول جال گلی سے حاصل کی جبکہ میٹریک 1979 میں ہائی سکول بتل سے کیا ف ایر ان 1971 میں گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالیج مانسہرہ سے کیا گریجویشن کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالیج اپٹ آباد میں داخلہ لیا لیکن عالی تعلیم کے حصول کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ستمبر 1975 کو انگلینڈ چلے گیا جہاں پر سویڈن کالیج میں ایم اے کیا ایم بی اے میں داخلہ لیا کالیج کے زمانے میں ہی آپ انگلینڈ میں پاکستان مسلم ایسیسویشن کے پہلے سال نائب صدر جبکہ دوسرے سار پاکستان مسلم ایسیسویشن کے متفقہ صدر بن گیا سویڈن میں سب سے پہلے مسجد کمیٹی بنائی اور پھر نماز کی اداگی کے لیے مکان خریدا جس میں باجمات نماز ادا کی جاتی 1989 میں وطن واپس آئے انہی دنوں جنرل زیاء الحق کے دور میں لوکل کانسل کے الیکشن کا اعلان ہوا علاقہ مشران کے گرینڈ جرگہ میں موززین گاؤں کی تجویز کے بعد سردار یوسف کے لوکل کانسل الیکشن لڑنے کا متفقہ فیصلہ ہوا 1989 میں بقاعدہ سیاست کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ ہی الیکشن جیت کر ممبر زیاء کانسل متخبی ہو گیا جبکہ اس دور میں جاگیردار رانہ نظام کے مقابلہ میں الیکشن میں حصہ لینے حصہ لینے ناممکن بات تھی چار سال تک رکن زیاء کانسل کی احسیت سے علاقہ اور عوام کی حدمت کے فرائش سر انجام دیئے 1984 کے دوسرے لوکل کانسل الیکشن میں ان کا ہلکا کارڈ کر بٹکرام کے ساتھ لگا دیا گیا اور اس بار انہوں نے ہلکا ہلکوٹ کی بجائے بٹل سے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن جیت کر ایک بار پھر رکن زیلا کانسل بان گیا 1985 میں جنرل زیاء الحق کے دور میں ہی جنرل الیکشن کا اعلان ہوا اس بار بانہمی مشاورت سے موجودہ ہلکا پی کے 56 الیکشن میں حصہ لے کر کمیابی حاصل کی اور وزیراعلا کے ایڈوائزر بنے سر مدد کی اسمبلی میں علاقہ کی دانیور ترقی کے لیے بہت کام کیا 1989 کے زمنی انتخابات میں این نے 22 پر عجوب خان کے مقابلے میں کمیابی نہ ملی 1990 میں ہلکا این نے 20 موجودہ 13 اور پی کے 56 پر آزاد ایسی ایس سے حصہ لیا اور دونوں سیٹوں پر بھاری ایسی ایس سے کمیابی ہوئی بہنمو شاورت سے صوبائی نشید چھوڑ دی جبکہ 1993 پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا اور بھاری اکسریہ سے کمیابی ملی 1997 کے الیکشن میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون جانب سے کمیاب ہوئے 2002 کے الیکشن میں آپ کے بیٹے شاہ جہان یوسف نے الیکشن لڑا اور کمیاب ہوا آپ نے 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں ظلہ نازم مان سہرہ کا الیکشن لڑا اور کمیاب ہوئے ظلہ نازم آپ چار سال رہے 2007 کے الیکشن بھی آپ کے فرزن سردار شاہ جہان یوسف نے لڑا اور کمیابی حاصل کی 2013 کا الیکشن ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر لڑا اور کمیابی حاصل کی 2015 بلدیاتی انتخابات میں سردار محمد یوسف کے حمایت ہفتہ تمام امیدوار جیت گئے انتہائی مخلص ورک کر انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے کو ظلہ نازم مان سہرہ بنایا اس کے علاوہ تین تحصیل نازم بھی مسلم لیگ نون اور سردار محمد یوسف کے حمایت ہفتہ تھے 2018 میں 13 این نے اپنے فرزن سردار شاہ جہان یوسف کو الیکشن لڑایا جو انتہائی کام مارجن سے ہار گئے خود سردار صاحب سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے جو جیت گئے سردار صاحب ظلہ من سہرہ خیبر پختون خواہ میں سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے موجودہ وقت میں وہ سبائی اسمبلی کے ممبر خیبر پختون خواہ اسمبلی میں پرلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون اکستان کے سینئر نائب صدر ہیں دیکھتے رہے گجر وارلڈ گجری چینل اللہ حافظ